موسیقی 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 پاکستان کی فارما انٹرناشنل پلیئر حیدر حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں اسٹیج پر جوائن کریں پاکستان ہاکی ٹیم کے نائنٹین ایٹی ایٹ سیول اولمپک میں کپتان اولمپیان ناصر علی صاحب جن کو آپ نے کومنٹری باکس میں سنا ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں جوائن کریں سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا ٹاپ سیٹی ون کے سی ایف او عدیل مرزا صاحب سے کہ وہ آج کے پلیئر آف دی میچ جو کہ ملیر کی ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان کو ایوارڈ دیں آپ کو لوگوں کی بھرپور تالیوں میں محمد ادنان لڈو محمد ادنان لڈو پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سیونٹی ٹو ونگ بھٹائی رینجرز کے چاکو چوبند دستے کو جو یہاں پر اسٹیج پر شیل لے کر آئے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ کہ یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں شیل لے کر اور اب میں گزارش کرنا چاہوں گا کراچی ہاکی اسسوسییشن کے لیے ایک بہت انتہائی محتبر نام پاکستان ہاکی ٹیم کے فارمہ کیاپٹن اولمپیان حنیف خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں یہاں پر جوائن کریں اس کے علاوہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ونگ کمانڈر سیونٹی ٹو ونگ بھٹائی رینجرز لیفٹرننٹ کرنل مصور عباد صاحب سے کہ وہ کچھ یہاں پر یہ سووینئر ہیں جو کہ کراچی ہاکی اسسوسییشن کے عدداروں کو وہ دیں گے سب سے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے سینئر وائس پریزنڈنٹ ڈاکٹر محمد ماجز صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی شیل وصول کریں ڈاکٹر ماجز صاحب جوائنٹ سیکیٹری ہے زاہد محمود صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آئیے اور اپنی شیل وصول کرئے ممبر ایگزیکٹیف کمیٹی ہیں منصور علی خان صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آئیے اور شیل وصول کیجئے ابوزر ابوزر صاحب ممبر ایگزیکٹیف کمیٹی ہیں اور ابھی حال ہی میں بھارت میں جونئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان ہاکی ٹیم کے ویڈیو آنیلسٹ تھے ابوزر صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا محمد فیضان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئیے اور اپنی شیل وصول کیجئے محمد فیضان جونئر ورلڈ کراچی انٹر ڈسٹرک ہاکی ٹورنمنٹ جس کا پہلا سیمی فائنل ملیر کی ٹیم نے ساؤت کی خلاف دو کے مقابلے میں چار گول سے جیت کر فائنل کے لیے کالیفائی کیا ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کا حنیف خان صاحب اور بہت شکریہ آپ کا برگیڈیا محمد ونگ کمانڈر سیونٹی ٹو ونگ بیٹائی رینجر لیفٹنین کرنل مصور عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اب میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ٹوپ سیٹی ون کے سی ایف او عدیل مرزا صاحب سے کہ وہ کچھ سووینئر یہاں پر ڈسٹیبیوٹ کریں ان کے ساتھ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جی ایم سیل ٹوپ سیٹی ون عمرائن سلیم صاحب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس پہلے سیمی فائنل میں بالپکر کے حوالے سے جن بچوں نے کردار ادا کیا ان کے لیے بھی یہاں پر شیل موجود ہیں سجاد علی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئیے اور اپنی شیل لیجئے سجاد علی بالپکر اس کے ساتھ فرزند علی ٹوپ سیٹی ون کے سی ایف او عدیل مرزا اور جی ایم سن ٹوپ سیٹی ون عمران سلیم صاحب یہ شیل دے رہے ہیں فرزند علی کو محمد آمر احتشام اوقار اور آسم رزا یہ آج کے پہلے سیمی فائنل کے بالپکر تھے جن کے لیے یہاں پر شیل دے ٹوپ سیٹی ون کے سی ایف او عدیل مرزا اور جی ایم سن ٹوپ سیٹی ون عمران سلیم صاحب پریزنڈ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا عمران سلیم صاحب اب میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جی ایم سیل سپتے احمد صاحب سے کہ وہ عمران سلیم صاحب کو ریپلیس کریں یہاں پر بہت شکریہ آپ کا ٹوپ سیٹی ون سی ایف او عدیل مرزا صاحب اور جی ایم سیلز سپتے احمد صاحب تینکیو بری مچ ایک بار پر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ونگ کمانڈر سیونٹی ڈو ونگ بیٹائی رینجرز لیپٹننٹ کنل مصاویر عباس صاحب اور کراچی ہاکی ایسوسییشن کے سیکیٹری پاکستان ہاکی ٹیم کے فرما انٹرناشنل پرے حیدر حسین صاحب سے کہ وہ آج کے اس پہلے سیمی فائنل کے اوفیشل جو کے امپائرز تھے سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا قربان علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی شیل وصول کریں فرحان رضا دور ہیں قربان علی صاحب قربان علی فرحان رضا تکریم افتقار عاصم قان عرفان تاہر کراچی ہاکی ایسوسیشن کے سیکیٹری پاکستان کے فرما انٹرناشنل پرے پلیئر حیدر حسین صاحب سے میں آہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس یومی جنہ آل کراچی انٹر ڈسٹرک ہاکی ٹورنمنٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کی حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں کراچی ہاکی ایسوسیشن کے سیکیٹری حیدر حسین اسلام علیکم یہ ٹورنمنٹ ہمارا یہ پرک کی ٹورنمنٹ ہے اور میں شکر گزار ہوں ڈی جی رینجر سن افتقار حسن چوری صاحب کا جو انہوں نے انیشیٹیو لیا اور خاص طرح پر ٹوپ سٹی ون کا کور ساب کا کہ جو انہوں نے انیشیٹیو لیا کہ نیشنل گیم کو جو بہت کم لوگ روائیف کے لیے آتے ہیں انہوں نے اپنا کونٹیوپشن ڈالا نیشنل گیم کے لیے اور اس کی جو تیم ہے امران سلیم ہے سپتے ہیں عدیل ہیں بہت ہی انیشیٹیو ہے جو انہوں نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس ایونٹ کو سجایا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کراچی میں کراچی کو سجایا نیشنل گیم سے آپ نے تو کرکٹ کے پلیئرز کو دیکھا تھا ابھی ہمارے لیجنڈ جو ہیں وہ روڈز پہ لگائے گئے پورسٹرز یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور میں خاص طور پر بچوں کا جو انہوں نے کیا ہے کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا ٹورنمنٹ کے چھ لاکھ روپے فرسٹ پائز ہو اور تین لاکھ روپے سیکنڈ ہو مین آف دی میچ ڈیلی فائف تاؤزن ہو رہے ہوں اور خاص طور پر میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جو ڈیلی مین آف دی میچ کے لیے ہمارے پاس جو سلیکشن کے میٹی ہے جس میں مسرور جعوید ہے عرفان حلق ہے اور تارک قیوم ہے جو ڈیلی ان کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے کہ اس کو دو لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے اور وہ اپنی دیکھ کے جو پلئیرز اچھا ہے اسی کو دے رہے ہیں تو یہ بہت اچھا اقدام ہے کراچی ہاکی ایسوسیشن کا جن کی لیڈرشپ میں میجر جنرل تارک سوری سیدہ شیلرزہ جو چیئر پرشن ہے اور ڈاکٹر جنید علی شاہ جو ہمارے پریزنٹ ہے چیئرمن گلفراز احمد خان صاحب ہے جن کی لیڈرشپ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور لڑکے یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے میں ڈی جی رینجرز جو افتقار حسن چودی صاحب کا بہت شکر گزاروں اور ٹاپ سٹی ون کا کہ سن کے بچوں کو کبھی مواقع نہیں ملتے تھے ہمیشہ ان کے لیے بڑی پرابلمز ہوتی تھی تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سن کے بچے جو ہیں یہاں پر جو آئے ہیں اور یہاں پر ان کو ہر قسم کا انتظام ان کا رہائش کا اور میں شکر گزاروں سپورٹس منسٹر کا باب لطف اللہ کا اور سیکرٹی سپورٹس کا بھی انعید صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر ان کو رہنے کے لیے آسٹل دیا اور خاص طور پر رینجر جو بٹائی رینجر سیونٹی ٹو ونگز ہے بہت ان کا خیال رکھ رہی ہے ان کی ٹریولنگ کا ان کے کھانے پینے کا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اگر ہوتی بھی تھی تو اسی وقت یہ پورا کرتے تھے تو میں ایک دفعہ جاتے آتے سیکٹر کمانڈر محمد شبیر خان کا بھی تہہ دل سے شکر گزاروں اور امید کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے آل پاکستان ٹورنمنٹ کا کہا تھا کہ آل پاکستان ٹورنمنٹ بھی اسی طرح منقض ہوگا اور بہت اچھے لیول پہ ہوگا اور ہم پاکستان کا ڈیولپنٹ ویجن ہے جو کراچی ہاکی ایسوسیشن لے کے چل رہی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے بہت شکریہ آپ کا کراچی ہاکی ایسوسیشن کے سیکرٹری پاکستان کے فارما انٹرناشنل پلئیر حیدر حسین صاحب کو اپنے سنا سیکٹر کمانڈر بھیٹائی رینجرز برگیڈیا محمد شبیر خان صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے بٹ ہماری خوش پسمتی کہ ونگ کمانڈر سیونٹی ٹو ونگ بھیٹائی رینجرز لیفٹننٹ کنل مصور عباس صاحب سمجھ چاہوں گا کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی بھڑپور تعلیوں میں لیفٹننٹ کنل مصور عباس صاحب میں ریکوست کرنا چاہوں گا ٹاپ سیٹی ون کے سی ایف او عدیل مرزا صاحب سے کہ وہ یومی جینا انٹر ڈسٹک آل کراچی ہاکی ٹورنمنٹ ٹو سالون ٹوئنٹی ون کی حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں ٹاپ سیٹی ون کے سی ایف او عدیل مرزا صاحب اسلام علیکم جی بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو میں یہ کراچی ہاکی اسوسییشن اور سیونٹی ٹو ونگ بٹائی رینجرز کا شکر گزاروں جنہوں نے اس ایونٹ کو اتنا سکسیسول بنانے کے لیے یہ ساری بہنت کیے اور اس میں ہمارے جو سپانسر ٹاپ سٹی ون کے سی او کمرمعیز خان صاحب کا بھی یہی وجن ہے کہ ہمارے ملک کا جو نیا ٹیلنٹ ہے اور جو یوت ہے ان کو آگے لے کے آئے جائے اور ایسے سپورٹس کو سپورٹ کیا جائے جو کہ کافی عرصے سے نگلیکٹ تھا اور اس کے اوپر کوئی خاص سواج جو نہیں دی جاری تھی تو اس ایونٹ کے تھرو اس ہاکی کے گیم کو ہم ایک ہمارا نیشنل گیم ہے اس کو ریوائف کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اس بار ڈسٹرک لیبل پہ ہے اور آگے انشاءاللہ اس کو پروونشل اور نیشنل لیبل کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم ٹیمز کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہمارا یہی وجن ہے ایسے ٹاپ سٹی کہ ہم پاکستان کے ایسے سپورٹس کو آگے انٹرنیشنل لیبل پہ اور نیشنل لیبل پہ پلیئرز کھوں آپ نے لے کے آئے جی تینکیو بہی مچ بہت شکریہ کراچی ہاکی اسوسییشن کے س میدان پر ٹورنمنٹ کا دوسرا سمی فائنل افتے تھوڑی دیر بعد ایسٹ اور کور فائس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جانا ہے لیکن ایک شیلڈ رہ گئی ہے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ونگ کمانڈر سیونٹی تو بیٹائی رینجرز لیفٹننٹ کرنل مصور عباس صاحب اور ٹاپ سیٹی ون کے سی ایف او عدیل مرزا صاحب سے کہ کراچی ہاکی اسوسییشن کے شیئرمن گلفراز احمد صاحب کہ آئیے اور اپنی شیل بصول کریے گلفراز خان صاحب ہمارے انٹرناشنل کومنٹری بوت میں چلے گئے ہیں ریاض الدین صاحب ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ آ جائیں دردار ان کی بھی شیلڈ یہاں پر موجود ہے لیکن اس سے پہلے پہلے سیمی فائنل کے مین آف دی میچ محمد ادنان لڈو صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اور تھوڑی سی یہاں پر بات کریں گے ان سے ملیر کی ٹیم کے مین آف دی میچ محمد ادنان لڈو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ اتنا ون سائیڈڈ مجید گئے امید تھی یا آپ کی ٹیم بہت اچھا کھیلی ہماری امید بھی تھی اور ٹیم ماشاءاللہ سے بہت اچھا کھیلی جیسے کہ ہمیں پلین دیا گیا تھا کہ اپنا میڈ سٹرونگ رکھنا ہے ہم نے وہ کام کیا اور انشاءاللہ ہم جیت کے نکلے تو آج کے میچ کی خاص بات آپ کو کیا لگی میچ کا جیو سپر پر آنا یا آپ کی جیت بہت اچھا لگا اس طرح کہ ہمارے کو اگر یہ ملتا رہے گے پلیٹ فارم تو انشاءاللہ ہم بہت آگے جائیں گے اس طرح ہی کراچی سے لڑکے نکلیں گے تو پاکستان ٹیم میں آئیں گے تو انشاءاللہ نام بھی ہوگا پاکستان کا بھی اور کراچی کا بھی تو ملیر کی ٹیم یہاں پر موجود ہیں لڈو کے لیے تعلیہ ہونی چاہیے اتنی شاندہ اور پامس کے اوپر اور اب میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب ایک بار پھر ٹاپ سیٹی ون کے سی ایف او عدیل مرزا اور ونگ کمانڈر سیونٹی ٹو ونگ بیٹائی رینجر لیفٹنر کرنا مصابر عباس صاحب سے پاکستان کے انٹرنیشنل ہاکی کومنٹیٹر صحافی ریاض الدین صاحب اپنی شیل وصول کریں گے بہت شکریہ آپ کا اور ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کراچی ہاکی اسوسیشن کے بھیہا پر ٹاپ سیٹی ون کی مینجمنٹ کا رینجرس کی انتظامیہ کا جنہوں نے کومی کھیل ہاکی کے ریوائیول کے لیے یہ میلہ سجایا ہے لیکن ابھی یہ میلہ ختم نہیں ہوا ہے ملیر کی ٹیم نے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے فائنل آپ کل دیکھ سکیں گے پاکستان کے پہلے سپورٹ چینل جیو سوپر پر لیکن اس سے پہلے ٹورنمنٹ کا دوسرا سمی فائنل ایسٹ اور کور فائف کی ٹیموں کے درمیان آپ سے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ سکیں گے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ٹورنمنٹ کا دوسرا سمی فائنل موسیقی